موسیقی شہر گل میں خونی کھیل نامنظور بسند منانے کے لیے درخواست پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری ہائیکوٹ کا تمام فرقین کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم سمات 26 دسمبر تک ملتبی سبائی داروں حکومت میں پھر زمنی انتخاف کا میدان سج گیا نون اور جنون آمنے سامنے چھے یونین کاؤنسلز میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا مل جاری جنرل نشیس پر آٹھ ہمید باروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہر یونین کاؤنسل میں دو دو پولنگ سٹیشنز کا این زمنی الیکشن کے لیے یونین کاؤنسل تیس منظور آباد, یو سی 65 اسلامپورا, یو سی 148 تاجپورا یو سی 166 گوال منڈی میں پولنگ, یو سی 172 بیوی پاک دامن اور یو سی 224 پنڈی راجپوت میں بھی پولنگ کامل جاری پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی خوکر برادران پر شہریوں کی زمینوں پر زبردستی قبضے کے علصامات ہیں مبینہ طور پر زمینوں پر قبضے کر کے تعمیرات قائم کی بہت سے شہریوں نے خوکر برادران کے خلاف درقواص پہ دی ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پی خوکر برادران کے خلاف مکمل تفتیش کرے اور تمام خیر قانونی جائدادوں کا پتہ لگایا جائے لگی برادران کے خلاف سپریم کورٹ کا بوری حکم چاری ابزل ندیم خوکر اور سیفل ملوک خوکر کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم جناہ ہسپیٹل کے گرلز ہاسٹل میں لیڈی ڈاکٹر کی پورش سرار ہلا کر ورسہ کا مقدمہ درج کرانے اور پوسٹ موٹم سے انکار عروش نورین کی لاش تحال لبائقین کے حوالے نہ کی جا سکی لبائقین کے مجسٹریٹ کو میت لینے کے لیے ترخواست قانونی کاروائے کے بعد لاش کو لبائقین کو دیں گے پولیس اکام وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسبین راشد کا واقعہ کا نوٹس ریپورٹ طلب مینارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی کھلنا سکا مینارے پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار سیکیورٹی وجوہات کے باعث مینارے پاکستان بدستور عوام کے لیے بند دو ہزار تیرہ میں مینار کے گر جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا مینارے پاکستان کاب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش ایل پی جی کی مصنوعی پلت برقرار فرانس ایک آڈٹ کی خبروں پر ایل پی جی مافیا رفو چکر گیس کا بہران مزید شدید ایل پی جی نہ ملنے کے باعث متعدد دکانے بند شہریوں کو شدید پریشانی مسافروں کے بعد مریضوں کے لوہاہکین کے لیے بھی شیلٹر بنانے کا منصوبہ سبائی وزیر سہر یاسمین راشد کی زیر صدارت اسپتالوں کے ایم بیس کا اہم اجلاس جناہ جنرل سرویسز اور پی آئی سی میں ایک ہفتے میں شیلٹر بنانے کا ٹاسک دوسرے اسپتالوں میں بھی سردی سے بچاؤ کے لیے ایک دمات کریں گے یاسمین راشدی جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ اب ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو چالان گھروں میں بھیجوائے جائیں گے ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ای چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ٹرافک رولز پر منوان عمل کرنے کے لیے سی ٹی او کی اقین دہانی 24 دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ تلق شہر کے پینتی ستانے جرائم کے گھر سو ریکارڈ یافتہ ملزم پکڑنے کے لیے ٹی میں تشکیل جرائم میں زافہ پینتی ستانوں کے ایسے چوز اور اہلکار لاؤ این آرڈر کی ڈیوٹی سے مستثنہ قرار نواب ٹاؤن، شادرہ، نشتر کولونی، باکبانپورا، فیکٹری ایریا، جوہر ٹاؤن، ساندھا، سلامپورا، گرین ٹاؤن اور دیگر تھانے شامل اہلکاروں سے جرائم میں کمی کا کام لیں گے ڈی آئی جی آپریشنز مالی بہران یا امتیازی سلوک پنجاب حکومت کے پانچ سو افسران کا یوٹیلیٹی الاؤنس منظور نہ ہو سکا الاؤنس قیمت میں سالانہ چھبیس کروڑ کا بجٹ درکار الاؤنس منظور نہ ہونے والے افسران میں ایڈیشنل سیکٹریز، ڈیپیٹی سیکٹریز اور سیکشن آفیسر شامل ہیں الاؤنس سے محروم افسران بیچینی کا شکار پنجاب حکومت نے خزکتہ چھ سال میں ایک خرب چالیس ارہو روپے کا کرزہ لیا غیر ملکی کرزوں سے صوبے بھر میں اکیس منصور زیر تعمیر ہیں چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر کی زیر صدارت اجلاس غیر ملکی کرزوں سے جاری منصور پر بھی پریفے ہیں نواز شریف نے سالگرہ کی تقریب منانے سے منع کر دیا نہار نیوز وجوہات سامنے لے آیا چوبیس دسمبر کو ریفرنسنس کا فیصلہ پچیس دسمبر کو نواز شریف کی سالگرہ عدالتی فیصلے کا خدشہ نہیں کلسم نواز کے انتقال کے باعث تقریب سے منع کیا کارپنوں کا موقف نواز شریف مریم نواز پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ جاتی عمرہ میں فیصلہ سنیں گے عدالت نے شہباز شریف کو آج بھی ہی طلب کیا تھا شہباز شریف قومی اسیمبلی کے اجراس میں شرکت کے باعث پیش نہ ہو سکے سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسٹ کی درخواست زمانت میں چار جنوری تک توسیل تفتیشی آفیسر نے نامکمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سیشن ججز نے پولیس اہلکاروں سے مکمل تفتیشی ریپورٹ آئندہ سمات پر طلب کر لی پی آئی اے کے عربوں روپے کے تیارے کو پچپن لاکھ روپے میں جرمنی کو فرق کرنے کا کیس ہائی کورٹ نے فریق این کے مکلہ کو دلائل کے لیے دو فروری کو طلب کر لیا عدالت نے وزارت داقلہ ایف آئی اے نئے بار سی ای او کو نوٹیس جاری کیا تھے ایف آئی اے سائبر کرائم کی مختلف علاقوں میں کارروائی بٹکوائن کی خرید و فروخت میں ملوث چار ملزمان گرفتار چار موبائل فونز اور چار لیپ ٹاپ برامت گرفتار ملزمان میں حسن، مہران، ناصدار اور حسن عباس شامل قومی ترانہ کے قانی قظیم شاعر کو قوم کا سلام غزل اور نظم کے قادر کلام شاعر ابو الاسر حفیظ جلندری کی چھتیسویں برسی شاہنامہ اسلام بڑا عدبی کارنامہ کرائے